پڑوسی کہ بھائی کوئی ایک شہر میں رہنے والا ہے کوئی بس میں ساتھ میں آگا ہے ایک ٹرین میں ساتھ میں اب دھکا لگا رہے ہیں وہ تمہارا ایک طرح کا پڑوسی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے یہ سکھایا کہ ساری کے سارے پڑوسی کے حقوق ہے اس میں چاہے مسلم ہو یا گیر مسلم ہو یہ ہو گیا آٹھوہ حق نوہ حق رشتداری کا حق رشتدار کے تعلق سے رشتدار چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو جو گیر مسلم ہو تو سکھایا گیا کہ آشی رہنہ فی الدنیا معروفہ ان کے ساتھ دنیا میں اچھی طرح سے رہو اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اسمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کی امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس ان سے ملنے آئی تھی اور ان کی امی جو تھی ان کی مدر ماں جو تھی وہ گیر مسلم تھی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اپنی ماں کے ساتھ میں رشتداری رکھوں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں تمہاری ماں کے ساتھ رشتداری رکھو تو ہم دیکھتے ہیں رشتداری کا حق ہوتا ہے رشتداری رکھو